اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد ناظرین پی ڈی ایم کا یہ سوہ سالہ دور اپنے اقتدام کو پہنچ رہا ہے اور نئی حکومت آ جائے گی اگر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا رہتی دنیا اور قیامت کی دیواریں قائم ہونے تک اس حکومت کو یا اس دور کو اس وقت کو پاکستانی عوام غریب عوام سفید پوشٹ لوگ اور بیرزگار لوگ اور اسی فیصد زائد لوگ اس حکومت کو اور اس وقت کو نہیں پھول پائیں گے لوگوں کی یقیناً اس سوہ سال کے اندر زندگی کو عجیرن بنا دیا گیا لوگ ذہنی مریض بنے اور انتہائی پریشان بنے لوگ مقروض ہو گئے اور اپنی عام روز برہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بلوں کی ادائیگیاں کرنے کے لیے اور اپنے معاملات چلانے کے لیے ایسے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں کرز تک نہیں لیا وہ ایک دوسرے سے کرز مانگنے پر مجبور ہو گئے لیکن حکومت کا دعویٰ کہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے اگر ڈیفالٹ ہوتے تو بہت زیادہ مسئیبتیں آتی لیکن عوام یقیناً ڈیفالٹ ہو گئے اور بہت ہی بڑا ذہنی کرب اور مشکلات ان کے ذہنوں سے ان کے سروں سے گزارے گئیں ناظرین کہتے ہیں کہ اگر امیگریشن کئی ممالک یا کچھ ملک کھول دیں تو یہ جو ہجرت ہوگی یہ شاید فورٹی سیون سے بھی بڑھ کر ہوگی مایوسی پھیلانے کی بات نہیں ہے لیکن ہر بندہ عام لوگ اور جو پاکستان چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں کیا کم از کم اپنے اولاد کو اپنے بیٹوں کو ان کے مستقبلی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں کیونکہ اس حکومت نے جو ہے نا وہ لوگوں کا جو خاص روپے سفید پوچھ لوگوں کا بھرم بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا اتنی انکم نہیں ہے جتنے خرچے ہو گئے ہیں اگر کوئی بیس ہزار کمارا ہے تو وہ پچاس ہزار میں پورا نہیں کار پارا کسی کی سیللی اگر پچاس ہزار ہے تو وہ لاکھ روپے سے زائد اس کے خرچے ہو چکے ہیں جتنی لوگوں نے بدوائیں اس حکومت کو دیئے ہیں کہ شاید ہی پاکستان میں کسی اور حکمرانوں کے یا کسی اور کے نصیب میں آئی ہوں جو بدوائیں اور جو آپ کہہ لیں گے گالیاں تک بھی لوگوں نے بلکہ دے رہے ہیں اور یہ بھی ناظرین لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے یہ بھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں مرنا تو ایتی ہے ہمیں جلد اپنے پاس بلالے مطلب لوگوں کے اندر جینے کی امید بھی کم ہو گئی ہے لوگ جو ہیں نا اتنا لوگ بچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ لوگ اب جینا بھی نہیں چاہتے ایون کی انہیں موت بھی اپنے زندگی مشکل لگنے لگ گئی ہے لوگوں کو اور موت جو ہے نا وہ ان کو آسان لگنے لگ گئی ہے رلیف لگنے لگ گئی ہے جو کہ اس حکومت کا آپ سمجھتے ہیں کہ خاصہ ہے اور پہلے لوگ سنتے تھے کہ قوموں پر عذاب آتے ہیں قوموں پر مشکلات آتی ہیں اور قوموں کے اوپر جو ہے نا لیکن اس حکومت میں لوگوں نے اللہ کا عذاب دیکھ بھی لیا اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور محسوس بھی کر لیا اور اللہ سے ساری عوام پناہ بھی طلب کر رہی ہے یا اللہ اچھے صالح اور نیک حکمران ہمیں عطا فرما جو اس ملک کے لیے اچھے کام کریں بھلائی کے لیے کام کریں یقینا یہ بہت مشکل دور تھا اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں آنے والی جو بھی حکومت آئے وہ کم از کم عوام کو رلیف ضرور فرام کریں آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم